بنگلہ دیش میں جو حالات کشیدہ ہے اس کے سب سے بڑی وجہ بے روزگاری اور ڈی میرٹ ہے پریم منسٹر آپ بنگلہ دیش شیح حسینہ کتنی سالوں سے بنگلہ دیش کے پی ایم رہی کیونکہ بنگلہ دیش میں میرٹ نہیں آیا اور جو لوگ اس وقت احتجاج کے لئے نکلے ہیں وہ بنگلہ دیش میں میرٹ چاہتے ہیں وہاں جو کوٹا سسٹم ہے نوجوان اس کے حلاب ہے اور جو بھی کوٹا سسٹم کے حلاب بولتا ہے اس کو پاکستان کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اور ان سب حالات کی پیچھے نرندر مودی کا ہاتھ ہے کیونکہ نرندر مودی شیح حسینہ کو سپورٹ کرتا ہے شیح حسینہ کا حاندان پاکستان کے حلاب تھا ان لوگوں نے سازش کر کے بنگلہ دیش اور پاکستان کو الگ کیا اس سب میں انڈیا کا ہاتھ تھا آج اگر بنگلہ دیش میں کسی کو پاکستانی ایجنٹ کہتے ہیں تو یہ سک سے بڑی گالی ہے اب جو یہ لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں نا ان سب پر پاکستانی ایجنٹ کا ٹپا لگا دیا گیا ہے اور شیح حسینہ نے بنگلہ دیش میں کرپی ناپس کی ہے اور آرمی کو شوٹ اڈر دیا گیا ہے اُدھر پاکستانی سٹوڈنٹ بھی پس گئے ہیں جن کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دو سو کے قریب لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اور اس سارے مسئلے کا جڑ وہی کوٹا سسٹم اور بے روزگاری ہے موسیقی